الیکشن ٹریبونل میں سابق وزیراعظم شہباز شریف کے کاغذات نمزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی سابق وزیراعظم کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف نے وزیراعظم کی حیثیت سے کوئی تنخواہ نہیں لی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا این او سی بھی دکھایا الیکشن ٹریبونل نے شہباز شریف کے کاغذات نمزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی مسلمی قنون کے رہنمار رانہ مشہود کہتے ہیں اب شہباز شریف این اے 242 کراچی سے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ فیصلہ عوام کی عدالت میں ہو فیصلہ عوام کرے یہ ٹیکنیکیلٹیز اور لیگیلٹیز کے پیچھے چھپنے والی جماعتیں عوام کی عدالت میں کامیاب نہیں ہوں گی اور عوام کی عدالت میں وہی جماعت کامیاب ہوگی جس نے ڈلیور کی ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سابق وزر داخلہ ذلفکار مرزا کے کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی ہوئی ٹریبونل کو بتایا گیا کہ انہوں نے بینک سے کردہ لیا اور واپس نہیں کیا الیکشن ٹریبونل نے فہمیدہ مرزا اور ذلفکار مرزا کی اپیلیں مسترد کر دیں جس کے بعد فہمیدہ مرزا اور ذلفکار مرزا الیکشن کی دور سے باہر ہو گئے ذلفکار مرزا کے بیٹوں حسنین مرزا اور اسام مرزا کی ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کی خلاف اپیلوں کی سماعت بھی ہوئی الیکشن ٹریبونل نے سماعت نو جنوری تک ملتوی کر دی حسنین مرزا کا کہنا ہے کہ ایک نیجی بینک کے اعتراض پر یہ سب ہوا ہے حالانکہ اوبجیکشن ایک بینک کی طرف سے تھی جو الیکشن لوز بڑے کلیر ہیں ان کو کوئی لوکس نہیں ہے وہ آروں کے پاس آ کر اپنے اعتراض پیش نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی ان کی اپیل الاؤ کی گئی ہے جس ڈکری کا ذکر کرتے ہیں وہ ڈکری آئی ہے نویمبر میں حالانکہ فارم پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ 30 آف جون تک آپ نے لائیبلیٹی ڈیکلیر کرنی ہے اس کے باوجود ان کی پلی ایکسپٹ کی گئی ہے الیکشن ٹریبونل نے مختلف حلقوں سے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیداروں کی اپیلیں منظور کر لی ہیں جبکہ کچھ امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں بھی مسترد کر دی گئی ہیں